رہا ہے اور کراچی میں آگ اور خون کی یعنی سندھ میں چکارپور سے لے کے جیک بابا سے لے کے سو میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی مشن پہ نہیں ہوں لارنڈ آرڈر جو ہے وہ صوبے کا مسئلہ ہے اور کل ایک بجے لنچ گورنر صاحب کے وہاں بھی میں جاؤں گا چار بجے میں میڈیا سے میریٹ میں بات کروں گا اور بارہ بجے نادرہ کا بہت بڑی چور بزاری یہ لوٹ مارا ہے نادرہ میں کرپچن کے ڈھیر ہیں اس ملک میں صفایہ کرنا ہے نیا چیرمن آجائے اس سے مل کر اور پھر چھے بجے بھی ساڑھے پانچ چھے بجے جو آداروں سے میٹنگ ہے سو کوشش کروں گا کہ چار بجے آپ کو میں ایک تفصیلی باتشیت آپ سے آدھ گھنٹ ہوتی تو میری شکریہ 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 ش پنجاب میں ایک لڈی گروپ آلوا ہے یہاں گیرہ غازی خان میں کوئی گروپ نہیں ہے اس ملک میں پی ٹی آئی میں ایک ہی گروپ ہے جس کا نام ہے عمران خان دیکھیں دیکھیں جب سے میں نے ہوش سمالا ہے یہاں سارے ڈاکو باہر سے ہی آتے ہیں اور رنگ روڈ وہ ایکشن ہو گیا ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ٹی ایل پی کی کمیٹی بھی بن گئی ہے ٹی ایل پی پہ بھی آج اچھی خبریں کریں کہ ہم نے دیکھیں پی آئی اے نے اتنا بڑا کیس جیتا ہے یہ میڈیا کوئی بات نہیں کرے گا کہ عمران خان کے دور میں ریکڈک میں اتنا بڑا اہم فیصلہ ہوا ہے بلین این بلینز کا اب آپ آخری چار سوال کریں اچھا پانچ کریں پانچ یہ بتا دیں یہ بتا دیں آپ کا سوال ہو گیا میرا سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں کئی مسائل پر وفاق اور صوبہ جو ہے وہ الگ الگ پیچ پر نظر آتے ہیں اب امان امان کا معاملہ بھی جہاں پر ہے تو آج وزیراعالہ سن نے شکارپور کا رکھ کر لیا کیونکہ ان کو پتا جلی ہے کہ آج آپ آ رہے نہیں اچھی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا وفاق آپریشن کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ آج کی مرادلی جاکہ کوئی گورنر رول نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گورنر راج آ رہا ہے کوئی ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں ہم رینجر سے بات کر کے ایف سی سے بات کر کے جو دوسرے اساس ادارے ہیں ان سے بات کر کے اس لیے صبح دس بجے مل رہے ہیں اور ایک بجے گورنر سے مل رہے ہیں فیصلہ عمران خان کا ہے دیکھیں ابھی سارے لوگ آپ کو اتنی گزارشات ہیں میری کہ جو ریپورٹ سبمٹ کرنی ہے فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے اس کا کرنا ہے سیکرڈ کوئیسن عمران خان کے دور میں چھرے کا لسنس نہیں جاری ہوا یہ انہی کے دور میں شامل نہیں ہوا میں بطور وزیر داخلہ یہ کہتا ہوں کہ سمبلی چلی گئی ہے اسمبلی میں عمران خان کے دور میں انٹیریئر منسٹری کی طرف سے کسی چھرے کی بندوق کا بھی لسنس نہیں جائے جو گوبارے پھارنے سیکنڈ کوئیسن شیخ صاحب وہ لڑی گروپ کے بارے بتائیں نا ڈیرہ غازی خان کے اپر مقام پر گلی مولوں میں منشاہ کے استعمال عام ہے منشاہ دوستی دکل عام ہے لیکن کراچی نے اس کی میں آپ کو ذمہ داری لیتا ہوں کہ منشاہ کا کراچی سے صفایہ کرنا جو کام میرے ذمہ ہے وہ جو این ایف ہے اس کے جنرل صاحب سے بات کر کے میں انشاءاللہ دالا اس کی میں ذمہ داری دیتا ہوں باقی لانڈ آرڈر سندھ کی گورنمنٹ کا مسئلہ ہے یہ آپ یا آپ شاید صاحب مکم ہے کہ ہم نے ہونڈ کی حوالے سے رنجز پر بوجھ کی مدد لینا یا رنجز کو بزید اکھیار دینے کے علاوہ بھی کوئی آپچن زیر ہوگا ہے دیکھیں میں تو جس کو ڈیل کرتا ہوں وہ یہی ہے میں نے آپ کو خود کہہ دیا ہے کہ کل چار بجے تفصیلی ان سارے اداروں سے میٹنگ کرنے کے بعد میں اس پوزیشن میں ہوں گا میں ابھی ویسے ہی آپ کو ہوائی بیان دے دوں اس کا کوئی فیدہ دیگا آپ نے ذکر کیا آپ کہتے ہیں کہ چینی کا معاملہ شہداد اکبر دیکھیں گے احتساب کا معاملہ شہداد اکبر دیکھیں گے نادرہ کا معاملہ اساد عمر دیکھیں گے تو وزارت نادرہ کا میں دیکھوں گا نادرہ کا میں دیکھوں گا اور آپ کو دیکھ کر بتاؤں گا کہ کس طرح دیکھا جاتا ہے جس طرح شناختی کارڈ ان چوروں نے جاری کی ہے ان سے وہ کروں گا جو یاد رکھیں آپ کا رہے ہیں ابھی میں پورے پانچ سال تکا کے تن کے عمران خان حکومت کرے گا پورے پانچ سال عمران خان تن کے حکومت کرے گا ایک سام مہاباد میں بھی دکھتیاں ہو رہی ہیں ہوتی ہے جو مراد علی شاہ صاحب جس قسم کا لارڈ آرڈر کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرکز اور اب سوال کر لیے نا یار بات تو کرنے دو نا کیا مزاق ہے آپ کو سوال جو مراد علی شاہ صاحب کہیں گے ان کے ساتھ لارڈ آرڈر کے مسئلے میں سارے سندھ کو صاف کریں گے امن کا گہوارہ بنائیں گے لیکن لارڈ آرڈر صبح ہی مسئلہ ہے شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب آئی جی صاحب شیخ صاحب میری بھی دلے اسی میں میں آپ کو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں سندھ کے مسئلے کی بات نہیں کرنے آیا میں لارڈ آرڈر کے مسئلے کی بات کرنے آیا ہوں نہ میں کسی کی وزارت میں مداخلت کرتا ہوں نہ کسی کو کرنے دیتا ہوں مراد علی شاہ سے اور گورنر سندھ سے اور ایف سی سے اور رینجر سے اور حساس اداروں سے بات کرنے کے بعد چار بجے پندرہ مجھے آئی جی کی تبدیلی بابا جہاں جہاں لا قانونیت ہوگی وہاں کے صوبے کو سپورٹ کریں گے ایف آئی اے کی آدھے لوگوں کو تبدیل کر دی ہے کل اور آج آدھے ہو جائیں گے نادرہ کا میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ یہاں انہوں نے شناختی کارڈوں میں بہت بڑی غیر ذمہ داری کی ان کے خلاف سخت ایکشن لیں گے ایسا ایکشن لیں گے کہ آپ یاد رکھیں میرا میرا لاستر دیکھیں میں پرائیم منسٹر کی ٹیم کا ایک وزیر ہوں پرائیم منسٹر نے مجھے حکم دیا ہے اسد عمر اور گورنر سندھ صاحب کے کہنے پہ کہ میں کراچی جاؤں اور پرائیم منسٹر کو رپورٹ کروں میں کسی کے جس نے مجھے آرڈر دیا ہے اس کو رپورٹ سبمٹ کروں گا کل واپس جاؤں گا پرسوں کے پرس آئی جی کی تبدیلی کوئی زیر غور ہے میرے پاس بھائی ابھی تو میں جاؤں گا اور رینجرز کو ملوں گا ایف سی کو ملوں گا دوسروں کو ملوں گا اب وقت سے پھیلے کراچی کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا مفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کل صبح وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ سے ملوں گا اس کے بعد کراچی اور سندھ کے تمام مسائل خاص طور پر امن و امان کی صورتحال پر بات چیت کریں گے کیونکہ اسی صورتحال کا میں جائزہ لینے آیا ہوں اور سندھ کے حوالے سے وزیراعظم امران خان کو ریپورٹ بھی پیش کروں گا کوشش ہوگی کہ صورتحال کو بہتری کی جانب لے کر جائیں